مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل آؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مبوس ہوئے تھے جب لوگوں نے نافرمانی کی تو بعصہ مالی تکلیفیں اور درہ جسمانی بیماریاں آگئی تاکہ لوگ اللہ کے سامنے بگڑائے اور فریاد کر لیں پاکستان پر جب تکلیف آتی استاذ گرامی قدر محدد سلسر حضرت بنوری کہا کرتے تھے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی بیعت بھی ہوئی ہے سب لوگ مل کر معافی مانگے خیر ہو جائے مفتی محمود کی وفات کے بعد پاکستان پر تکلیفیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ اس جیسے ابتری ہستی کا احترام نہیں کیا گیا اور وہ یہ غم اپنے ساتھ لے گئے کہ پاکستان میں عینی شریع نافذ ہو جائے اس لئے کبھی ان پر خنساں نہ مسلط ہوتی اور کبھی خنساں مسلط ہوتی فَلَوْ لَاِذَا اِذْ جَاؤُمْ بَأَسُنَا فَسْكَوْنَئِوَا جَبْ آئیِ ان پر ہماری طرح سے تکلیف فَدَرْرَوْ آجِزِی کر لیتے قائدہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر مصیبت آئے خواہ زلزلہ ہو خواہ بارش ہو خواہ قہت ہو تو سب لوگ مل کر خدا کے حضور روئے اور ہمارے پاکستان میں یہ دستور ہے جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو حکومت ایک پریس نوٹ جاری کر لیتی ہے پاکستان کے عوام موجود تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کریں یہ دیکھ اللہ فرماتے تدر رہو ان کو آجیزی کرنا چاہیے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر اور لڑیں گے تو خدا کا وہ ازاد دہرہ ہو جاتا ہے وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لیکن سخت ہوگا ان کے دل وَزَيِّدَ لَوْمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَا مَلُونَ خوبصورت دکھائیں ان کو شیطان نے جو یہ کرتے تھے فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوْ بِهِ جس وقت بھول بیٹے ہیں وہ جو ان کو نصیتیں کی گئی تھی سن سن ذرا نصیت اور درس بھول جانے کے بعد سزا فَتَحْنَا لَيْهِمْ أَبْوَا بَكُلْ شَيْطَ کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے حَتَّى اِذَا فَرِحُو یہاں تک جب وہ اترانے لگے بغلے بجانے لگے مسکی کرنے لگے نخرا دکھانے لگے یہ ہے فرحہ افرا یہاں تک جب یہ لوگ اترانے لگے بِمَاؤُ اُس چیز پر جو ان کو دھی گئی بہت اترائے بڑے بغلے ارے ہم شہر ہمارا ہے ارے شہر ہمارا ہے ہم سے کوئی بیس نہیں کرتا اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَ آن پکڑا ہم نے ان کو اچانک فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون پس نہ کہا امید توڑ بیٹے جب ایسے لوگ غرب ہو جائے اور ایسے لوگ مارے جائے تو آپ کیا کریں گے فَقْوْتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس کٹ گئی جڑے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا شرک و بیدت وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدُ سَنَا اللَّهِ کے لیے ہے جو رب العالمین بیدتی مر گیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک درگاہ کا ماننے والا قبر پرست مردار ہو گیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک لانتی اول مردار ہو گیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر سال عرض کرنے والا مردار ہو گیا والحمدللہ رب العالمین مکہ مکرمہ میں ٹھہرہ ہوا تھا فندق بدر کا مالک امین حافظ ذکریہ نسبت کرتا ہے کہ میرا شاگر لے مجھے کہتے ہیں شیخ کان احد یدرب یدرب والناس یفرحون واللہ توفیہ کلہم حزین یا انہا للہ میں کہتا ہے لا بل توفیہ کلہم الحمدللہ رب العالمین کوئی گویہ مرہ تبڑا کہتا تھا پہلے وہ بجاتا تھا سب لوگ خوش ہوتے تھے اب وہ مر گئے سب غمگین بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا نا ایک پلیت مردار ہو گیا والحمدللہ رب العالمین یعنی کہ ہر بات پر آپ جو ہے نا انہا للہ انہا للہ حادثہ پر ہے اور حدیث میں ہے بیدتی کی موت اسلام کی فتح ہے ایک شر ختم ہو گیا پس کٹ کئی جڑے ان لوگوں کی جو ظلم کر رہے تھے اور حمد سنہ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اب یہ ہر کیس پر انہا للہ پڑھتے جس سے مسلم کو تکلیف ہو اس پر پڑھو کافر کی موت سے مسلم کو تکلیف نہیں خوش ہی اب وہ عبدالقیوم خان جب صوبہ سرحد کا وزیر تھا تو کسی نے کئی جا رہے تھے وہ تو ساری تعلیم انگریزوں کے ہاں پائیے تمام اس بدوباش کو جانتا تھا تو لوگوں سے مل رہا تو ملاقاتیں کر رہا تو موتبرین سے تو پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں سرحد کے لوگ کہا جب کبرستان سے گدر ہے نا ہاتھ اٹھائے دعا کے دے خوش ہوتے ہیں کہ خان صاحب اللہ کے نیک بندوں کے لئے دعا کر رہا اس نے کہا کبرستان کی کیا نشانی ہے اذا قبر صلح کھڑا اس کے اوپر جھڑے کھڑا ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھ گئے تو وہ ہمارے ہاں جو کلیان ہوتا ہے گندم کی فصل تیار ہوئی تھی ہے اس کو جگہ جگہ دھیر لگا تو اس میں جھڑے لگا دے بوساڑے جوڑے ہیں بوساڑے دا گھنم ہو بوساڑے دے دعا شور گا چاہتے دا گھنم ہے کبردہ کو بوساڑا جا یہ خطہ سے جنڈہ ورمانی ہو مائل و نظام کبر میں بوسے کے جو دھیر لگتا ہے اوپر چھوٹے سے جنڈہ سے لگا لیتے اس نے سمجھے کہ یہ بھی کوئی دھرگاہ ہے کھڑے ہو کر دعا مانگ لے لگا فَقُتِ اَدَابِ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ آرَائِتُمْ آفَرْمَائِ ذرہ دیکھو تو اِنَا خَضَرَلَّهُ سَمَاكُمْ وَعَبْسَارَكُمْ اگر لے لے اللہ تمہاری شنوائی اور تمہاری بینائی تمہارے کان اور آنکھ ختم کر دے وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور مُحْرِ لَگَا دے تمہارے دلوں پر مَنِ الٰہُن غیرُ اللَّهِ يَعْتِكُمْ بِهِ کون ہے متصرف اللہ کے علاوہ جو لے آئے تم کو یہ کوئی آسمان و زمین میں یہ طاقت نہیں جو یہ چیزیں بحال کر لے تفسیر خازم میں ہے کہ ایک زندگ نے جب یہ آیت سنی کہ اِنْ اَسْبَحَمَاؤُكُمْ غَوْرَرْ سُنَتِ مُلْكِ فَمَنْ يَعْتِكُمْ بِمَائِمْ مَعِی اگر پانی نیچے چلا گیا تو شیرین پانی کون لے گا اس نے کہا بِالْمَعُونِ وَالْمَعَال بِالْمَعُونِ وَالْمَعَال گنتری اور بیلچی کے ذریعے اور کھڑا کھوٹتے جائیں گے پانی نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا اس کی آنکھ خراب ہو گئے پانی خوشک ہو گئے آنکھ تو طبیب نے پوچھا کہ اور کیا تکلیف ہے کہ تکلیف کوئی نہیں ہے لیکن جب آنکھ سوتا ہوں تو خواب میں سنتا ہوں کہ بِالْمَعُونِ وَالْمَعَال اب گنتری اور بیلچی سے یہ اپنے پانی کو بحال کرنو اس میں گنتری اور بیلچی لگا لو پتہ چل جائے گا آپ فرمائیے ذرہ دیکھو تو اگر لے لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر لگائے تمہارے دلوں پر کون ہے اللہ کے لہو معبود لے تم کو یہ انظر دیکھو کیفہ نصرف العیات کیسے بیان کرتے ہیں مہائے تھے سمہ ہم یسدفون پر بھی مو موڑتے ہیں سادفہ یسدفون کے معنی آتے ہیں آرہ زیوری اگر آجائے تم پر خدا کا عزاں بچانک آو چہرہ تن یا کلیانکوں سے حل یحلق اللہ القوم الظالمون نہیں علا کونگے بگر ظالم لوگ امان رسل المرسلینہ نہیں بیٹھتے ہم پیغمبروں کو اللہ مبشرین مگر خوشخبری دینے والے ومنظرین اور ڈرانے والے فمن آمن واسلحہ فس جو کوئی ایمان لائے اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا فلا خوفن علیہم ولہم یحضنون نہ خوف ہوگا ایسے پر نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کذبو بی آیاتنا اور جو تقذیب کر لے ماری آئے تو کی امس ہم العذابو پہنچے گا ان کو عذاب میں ما کھینو یفسقول بسبب ان کی بے راہ روی کرنے کے اب دعوی رسالت پر اعتراضات اور اس کے جوابات مبلح کی تبلیر جب مؤثر ہو تو مخالفین اس کو نشانہ بنا دیتے آپ فرمائیے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں مبتدین کہتے ہیں کہ درگاؤں والوں اولیاء اور نبی خزانوں کے مالک ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَا اور نبی جانتا ہوں غیب اللہ غیب ابن عباس نے کہا ہے مَا غَابَ عَنْ عِنَئِكَ جو نظر نہیں آتا وہ غیب غَابَ يَغِيبُوا اِذَا عَغَابَ عَنِ الْبَسَرَ وَلَا يَرَاؤْ اَحَد مَغِيبَات نظر نہ آنے والی چیزیں اللہ کی شان ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو جانتا ہے علم الغیب روح المعنی میں ہے علم الغیب مَا لَمْ يُوحَ بِهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ علم الغیب غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں کہ مختاج دلیل نہ ہو خدا کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہے اور وہ بنابر دلیل نہیں ہے صفت ذاتی ہے نبی کا علم وحی سے ہے اور اس پر نبوت کے دلیل قائم ہے جب بھی بدتی علم غیب کی بات کرے تو آپ کہت تاریخ کر لے اس کی مجہول پر باس کرنا جہالت ہے علم الغیب مَا لَمْ يُوحَا بِهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ جَلِيلٌ اس لئے خدا کے سوا کسی نبی اور ولی کو علم غیب نہیں علم غیبِ قسنمی داند بجز پر وردگار علم غیبِ قسنمی داند بجز پر وردگار ہر کے اوگو یدکمی دانم ازوبا ورمدار مصطفیٰ ہرگی نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار قلیہ کے سادی میں یہ اشار ہے وہاں سے مورنہ منظور نے بوارک الغیب میں نکل کیے آپ فرمائیے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خدای خزانے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَانَ مَنْ جَانْتَا ہُمْ غیب کہنا تو چھوڑو جاندہ ہی نہیں وَلَا قُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں یعنی نور بھی نہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَانَ مَنْ جَانْتَا ہُمْ اندھی خزائن اللہ اختیارات میرے نہیں لَعْلَمُ الْغَيْبَ غیبْدان کوئی نہیں وَلَا قُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں کوئی فرشتا ہوں روح المانی نے یہاں اس توجیہ کو مسترد کر دیا جو خاص دن میں منقول ہے کہ شاید بطور توازو کے ہے فرمایا یہ خدا کے کلام میں اور قرآن میں کوئی معنی نہیں رکھتا بلکل غلط بات اس آیت کے نیچے اس توجیہ کے بارے میں علوسی لکھتے ہیں فہو علیہ سے بھی شاید کچھ بھی نہیں توازو آدمی اپنے کلام میں کرتا ہے کسی اور کے کلام میں نہیں کرتا وہ ایک پیر تھا نا وہ دس خط کرتا تھا خطاکار گناہگار تو مرید نے کہا حضرت آپ تو ہمارے حضرت صاحب ہیں آپ کیسے خطاکار اور گناہگار ہو سکتے ہیں خاطصار تو اس نے کہا آلے تمہیں کیا پتہ ہے اگر اس سے آگے بھی کوئی لفظ ہوتا تھا تمہیں وہ ہوتا اب جیسے پیر ویسے بیوکوف مرید مرید نے سوچا کہ شاید حضرت کو اور الفاظ نہیں مل رہا ہے خطاکار تو میرے ساتھ یہ بہت بڑی تعلیم پائی لیکن ان غریبوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے بی اے اور ام اے اور ڈبل بی ڈی کر لیتے ہیں شلوار باننے کا سلیقہ نہیں ہوتا تو میرے خط پہ لکھ دیا احکر و افکر محمد ضروری خان کو ملے خط آگے ایک آدمی مجھے کہ یہ کیا لکھا ہے میں نے کہا انغریزی طبقے سے اس کی توقع بھی نہیں ہے انہیں پہلے اپنا مذہب اور سرمایہ بھلا دیا گیا تب انغریزی چیزیں چڑھ گئی پھر ملاقات میں میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے کہنا لگا میں نے سمجھے یہ آپ کو علم کی ڈگرییں ملی ہوگی احکر و افکر حضرت بنوری لکھتے تھے خادم مدرس عربیہ اس زمانے بنوری ٹاؤن کا نام تھا مدرس عربیہ جب ہم پڑھ بڑھے تھے تو ایک بہت بڑے فیلڈ کے افسر اس نے کہا ہاں ہاں وہ نیو ٹاؤن کے خادم اس کو میں بھی جانتا ہو خادم تو لوگوں نے کہا خادم نہیں آل نال بانی و محتمی میرے پاس باقاعدہ در سب موجود ہیں خادم لکھا ہوا ہے اس لئے حضرت نے پھر فرمایا تھا کہ باقاعدہ کارٹ جب بناو عوام کے لئے تو صاف لکھو رئیس جامعہ عربیہ و شیخ العدیس ورنہ ہم جو آپ لکھیں گے وہ آپ کو لٹھا دیں گے کمکلوں کی کیا کمی ہے جان برا ہوا ہے مولانا انور شاہ فرماتے ہیں دنیا بیت الحبید تخروغ عائد ہے خرطہ گڑی روز تو مبتدین بھی وہی نسل ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ کہے اور یہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے تو کہا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں خدا کا کلام پر ہمارا ایمان ہے جو قرآن میں اوپر حق ہے اور آپ فرماؤ کہ میں غیب نہیں جانتا یعنی میں تم کو نہیں کہتا کہ غیب نہیں جانتا میں غیب جانتا بلکہ تم سمجھ لیو کہ میں کتنا بڑا غیب دا ہوں مازاللہ اور میں تم کو نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں بلکہ میں نوری پیغمبر ہوں اگر نوری پیغمبر ہے تو بشر کا لفظ جو پینتاریس دل آئے ہے اس کا کیا علاج ہوگا اور نسل و نصب جو محفوظ ہے اس کا کیا ہوگا اور تمام انبیاء بشر محفوظ ہوئے نور اور نار کبھی بھی باست ان کی نہیں ہوئے اِنَا تَبِعُوا نَئِمَ اَتْتِبَعُ کرتَا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْا مَگر وہ جو وحی کی جاتی ہے مجھے غلام فرماؤ حَلِيَسْتَوِ الْآَمَا وَالْبَصِیرِ کیا برابر ہیں اندہ اور بینہ بدتی آمہ ہیں غیر اللہ سے مانگنے والا آمہ ہیں انگڑہ ہیں اور معاہد بصیر ہے اِمَتْتَبِعِ سُنَّتْ بَصِیرَ اَفْلَا تَتَفَقْتَرُونَا ہے تم سوچتے نہیں وَعَنْدِرْ بِهِ الَّذِينَا اور ڈرادی دیئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو یا خافون جو ڈرتے ہیں اَنْ يُخْشَرُوا الْا رَبِّهِم کہ یہ جمع کیے جائیں گے رب کے حضور لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيْهِ ہے انہیں ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوست نہ سفارشی لَا اللہمِ اتَّقُونَ ہو سکتا یہ بچے نبی تحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام ہمیشہ جبھا رہتے تھے ایک موقع پر مشرقین نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے غلاب ہمارے نوکر چاہ کر ہم سے کم قبیلے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ ہماری توہین ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے پاس آئے آن رسول اللہ علیہ وسلم نے بمقتضاء مشریعت اور تبلیغی حکمت کے پیش نظر یہ خیال فرمایا ہوگا کہ واقعی اگر اس بہانے یہ لوگ سن سکتے ہیں تو میرے صحابہ تو میرے ہے ہی کسی وقت ان کے ہوتے ہوئے ان کو کہہ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ حتی علیہ شانو نے اس کو ناپسند کیا اور پیغمبر کو کہا کہ بالکل ان بیمانوں کے لیے ان مخلصین اور ایمانداروں کو ایک لمحہ نہ ہٹاؤ اصل میں کبھی کبھی اصول معارض ہو جاتے ہیں اصول میں معارضہ پیدا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ میرے صحابہ تو ایمان لا چکے ہیں ان پر عمل کی محنت ہے اور مشرقین کا ایمان نہیں ہے ان کو ایمان کی دعوت ہے اور ایمان کی محنت عمل کی محنت سے زیادہ ضروری ہے آپ نے یہ خیال فرمایا یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول ذکر کیا کہ نا آپ کے صحابہ ایمان لا چکے ہیں ان پر محنت کا فائدہ یقین کے درجے میں ہیں اور جو ایمان لائے نہیں ہے ان پر محنت کا فائدہ احتمال کے درجے میں ہیں اور یقین کو احتمال کے لیے نہ چھوڑ تبلیغیوں پر بھی اعتراض ہے کہ یہ مسجدوں میں آ کر تبلیغ کرتے ہیں جاؤ سے ان ماحالوں میں کھیلوں کے میدان میں مارکیٹوں میں منڈیوں میں اور وہاں جو اوباش اور لفنگے پھرتے ہیں ان کو تبلیغ کرو جواب آیت میں تبلیغ کی تائیر ہے کہ اپنے پر محنت کرنا پرائے پر محنت سے زیادہ ضروری ہے وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَا اور ہٹائے نئی ان لوگوں کو ترد ارمان دے پختوں ترد شلل دوئی مشڑا مشڑا اغا خلق کیا دیخ پل خود احسار و ما خاک نئی بگائے ان لوگوں کو جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام یریدون وجہہو وہ چاہتے ہیں خدا کی رضا صحابہ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِمْ مِنْ شَيْد نہیں آپ کے ذمہیں ان کا حساب بالکل وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْد اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہیں ہے بالکل فَتَتْتَرُدْهُمْ مَگر صحابہ کو ہٹایا فَتَقُونَ مِنْ الظُعْلِمِينَ بس ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے صحابہ کی شان و عظمت دے گئے کہ پیغمبر کو مجلس سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے اس سے پتہ چلا کہ اہل دین کے ساتھ رہنا سہنا اور اہل دین کو پڑھانا اور محنت کرنا یہ اغیار پر محنت سے زیادہ ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑے ان کو یہ تو بن گیا یہ جو ٹھیک ہو چکے چلے آپ امریکہ اور برطانیہ ہوا درست دے قرآن کریم سے بے خبر آیت نمبر باون نے بتا دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے اور جو جاری ہے یہ صحیح آیت میں صحابہ کی منقبت ہے کہ اللہ ان پر اتنا خوش ہے کہ نبی کو کہاں کہ آپ اوروں کو نہ آنے دیں بس ان پر محنت جاری رہے ہیں وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ یوں ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں باس کو باس کی وجہ سے لِيَقُولُوا تاکہ کہے اَحَا أُولَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا آئے یہ وہ لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان عَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَوَ بِالشَّاكِرِينَ آئے نہیں ہے اللہ خوب جاننے والے قدردانوں کو صحابہ قدردان بڑھے تھے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا اب سن صحابہ کی شان ہوں صحابہ کی شان قرآن میں دیکھو غلط سلط تاریخ جمع کر کے صحابہ کی شان میں بیعت بھی کر کے ہمیشہ کے لئے دوزخ پہنچ گیا ہے تحریف القرآن والا تحریف القرآن اور جب آ جاتے ہیں پیغمبر آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں بِعَيَاتُنَا ہماری آیتوں پر فَقُلْ سَلَامُنَا لَكَ آپ فرمائیے افترام آلیکم صحابہ جب آ جائے تو اے نبی میرا سلام کہنا ہے قَتَبَ رَبُّكُمَ لَا نَفْسِ الرَّحْمَا لِکَا ہے تمہارے رب نے اپنے بارے میں اخسان اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بڑا اخسان کرے گا اَنَّهُمَنَا مِنْكُمْ سُوَمْ بِجَحَالَ بے شک جس کسی نے عمل کیے تم میں سے گناہ کا نہ سمجھی وے صحابہ معصوم نہیں لیکن مخفور ہے اور معفور ہے اور لَهُمْ دَرَجَاتُنَا اِنْدَ اللَّهِ قُرْآن کو دیکھو وَقُرْآن کو دیکھو کاش کہ امام خابس تحریف القرآن والا وہ قرآن کو صحیح طرح سمجھ لیتا اُستاذ سے تو یہ حرکت ہے نہ کرتا جو اس نے تفسیر میں کی اس کا یہ خیال ہے کہ صحابہ بڑے برے لوگ ہیں لیکن کوئی برا کہیں تو مولوی لڑتے ہیں لیکن یہ یہ ہے اس کا خیال ہے قصد نمارے ایک طالب علم نے بتایا ہے اَذَا قِيلَ لَهُمْ آمِدُوكَمَا آمَنَ النَّاسْتُكَ ایک تحریف القرآن کے متقب نے کہا ہے اس کو قرآن کریم کے استدلال پر پابندی ہے کیا بیدت فیل استدلال اس کو کہتے ہیں جہاں استدلال نہ بنتا ہو مرزا غلام احمد کے خلاف علماء نے آیت جمع کیے کہ یہ بیدت فیل استدلال ہے یہ تو آپ نے مرزای مرزاوارے سے سوال اٹھایا ہے اور یہ آپ جو صحابہ کو برا برا کہتے ہیں یہ سنت استدلال ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی کافرانہ انداز کو سنت سمجھتے ہیں اور این سنت اور قرآن کے طریقے کو بیدت کہتے ہیں شرم نہیں آتی اذا لم تستح یہ فسنا ما شیئر اب دیکھنا یہ کہ قرآن کریم میں صحابہ کی منقبت اور تعریف ہے یا مضمت ہے اگر قرآن کریم صحابہ کی منقبت سے برا ہوا ہے تو ہر وہ آیت جس سے صحابہ کی عظمت معلوم ہو جائے وہ سنت استدلال ہے اور بیدت استدلال وہ ہے جس سے صحابہ کا مطلوبہ اعتماد مجروع ہو جائے وَيْغَلْبِيَلْكُزِيطَوِيشِ آپ کے بڑے جو صحابہ کو میارے حق نہیں مانا یہ پہلی بیدت ہے اسلام میں اور یہ روافظ اینڈ کمپنی سے لیا گیا ہے صحابہ کے لیے فرمایا اے نبین کو سلام کرو میرا پیغام دو کہ میں نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ بہترین برکاو کروں گا تو اس لیے قرآن نے کہا ایمان اے صلاح جیسے صحابہ لائے اور صحابہ ایمان اور حق کا میار ہے جو صحابہ کو حق اور ایمان کا میار نہ مانے موجود قرآن کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے مضمون روبت رکھی اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِلْكُمْ سُوْءَمْ بِجَحَالَةً بے شک جس کسی نے عمل کیا تم میں سے گناہ کا نہ سمجھی میں صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں لیکن ثُمَّتْ عَبَ مِمْ بَادِهِ پِرْ تُوبَةِ کیُ اس کے بعد وَأَسْلَحَا اپنی اصلاح کی فَانْ لَوْغَفُرُ رَحِيمِ وَقَذَلِكَ نُفَسْلُ الْاَيَاسِ یوں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام تفصیل سے صحابہ کی منقبت کا مسئلہ آ گیا اور صحابہ کو برا سمجھنے والے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور تاکہ ظاہر ہو جائے پروگرام جرائم پیشہ لوگوں کا صحابہ کو برا کہنے والے جرائم پیشہ قُلْ اِنِّي نُحِیتُو آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا اَنْ عَابُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهَ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار دیں واللہ کیسے واہ قُلْ لَا اَتَّبِوَهْوَاكُو آپ فرمائیے میں نہیں مان سکتا تمہاری خواہشات کو قَدْ دَلَلْ تُعِذَنُ اس وقت میں بہت جاؤں گا وَمَانَ مِنَ الْمُحْتَدِیَرِ اور میں نہیں ہوں گا ایدہ تیافتگان میں سے قُلْ اِنِّيَ لَا بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي آپ فرمائیے میں روشن دلیل پر ہوں رب کی طرف سے آپ فرمائیے بے شک میں روشن دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے وَقَذَبْ تم بھی ہی اور تم تقزیب کرتے ہو مائن دی اور تم تقزیب کرتے اس دلیل کی بھی راجِ بَيِّنَةٍ کی طرف بے اقبال مذکور کے مذکر ضمیر راجے ہو سکتی مجھے خدا نے ایک روشن دلیل پر جی اور وہ قرآن کی صداقت ہے تم اس کو مانتے نہیں اب تمہارا علاج عذاب ہے مائن دی مائتستا جیلو نبی میرے پاس نہیں ہے وہ عذاب جو تم جلدی مانتے ہو قرآن پاپ کو دیکھو ورنہ سمجھو گے نہیں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا نہیں ہے یہ فیصلہ مگر صرف خدا کا نبی کے اختیار میں عذاب نہیں تو ولی کے اختیار میں نفع ضرر کھاں سے آئے یا قسط الحق کا وہ کھل کر بیان کرتے ہیں حق وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین دو ٹوپ فیصلے کرنے والے ہیں قلآن فرمائیے لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجِلُوْ نَبِي اگر بے شک میرے پاس ہوتا وہ عذاب تو تم جلدی مانتے ہو لَقُدِيَ الْأَمْرُ فَيصلَهُوَا وَتَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ میرے تمہارے درمیان وَاللَّهُ عَلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ جَانْتَهِرْ بِالْسَافُونَ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ تعالیٰ کے پاس چابیہ ہے غیب کی اللہ تعالیٰ کا علم غیب خزانے کی طرح بند دے اور ان خزانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور ان تالوں کی چابیہ صرف خدا کے پاس تو جس خزانے کو تالے لگا ہو اور تالے کی چابیہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہو اور اس کا کوئی کہے کہ نبی کو بھی غیب ہے اور ولی کو بھی اس لئے فقعہ نے سات سو علماء فقعہ نے کہا ہے جو نبی اور ولی کو غیب دان کہے وہ کافر ہو لے خلاصت فتاوہ بزدازیہ قاضی خان تاتاریہ نہر بہر فتاوہ شام فتاوہ ہندیہ فصول العمادی مبسوط سرخصی مبسوط زرنوجی مبسوط قاضی خان فتح الملہم فتح الباری عمدت القاری ارشاد الساری اے تمام معتبرات حدیث اور شکہ کی بھری پڑی ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ کسی نبی اور ولی کو غیب دان کہے وہ کافر ہو جائے گا اکثر کتابوں میں باب اما یقفر بحل مرغ اما لا یقفر بحل اس کے ذیل میں یہ باس آتی ہے باز بیدتی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہاں تو تفصیل نہیں ہے بس جو غیب دان کا ہے وہ کافر ہے اور غیب دان تم بھی مانتے ہو لیکن جزوی جزوی علم کے قائل ہو اور کلی کے ہم قائل ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ جی وہاں عطائی و ذاتی کی تقسیم نہیں اصل بات ہے کہ تقسیم باطل ہے ہم غیب کے قائل ہی نہیں ہے مخلوق کے لیے ہم تو نبی کے نبوت اور وحی کے قائل ہیں اور وحی کے کشف کرامت کے قائل ہیں اس کو غیب کا اطلاق ہی نہیں کر دیں ان پر غیب کا اطلاق بنا فرما دیا ہے اس لیے ہم پر اشکال نہیں ہوگا آپ پر ہوگا وَإِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَائِبِ اور اللہ کے ہاں ہے چابیاں غیب کی کنجی ہے اس کے پاس لَا يَعْلَمُ آئِ اللَّهُ نہیں جانتے ہیں مگر وہی صرف اللہ جانتے ہیں غیب کس کو کہتے ہیں وَا يَعْلَوْمَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وہ جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہیں اور تری میں ہیں وَمَعْتَسْقُتُمِ مُوَرَقَتِنِ اللَّهِ عَلَمُهَا نہیں گرتا ہے کوئی پتہ مگر وہ جانتا ہے اسے وَلَا حَبَّتِنَّا كُوِي دَعْنَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے اندھیروں میں وَلَا رَقْبِنْ اور نہ کوئی گیلی چیز وَلَا يَعْبِسِنْ اور نہ کوئی خشک چیز اللہ فی کتاب مبین مگر سب کچھ لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا ایک مظہر لوہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا ایک مظہر لوہ محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا ایک مظہر قرآن کریم ہے اللہ وہ ہے جو فوت کر دیتے ہیں تم کو رات کو یہاں توفی کا معنی موت نہیں ہے توفی کا معنی ہے سلانا اور اللہ وہ ہے جو سلا دیتے ہیں تم کو رات کو آدمی جب رات کو سوتا ہے بسکر پر لمبہ لمبہ گر جاتا ہے آزا ساکن ہو جاتے ہیں صرف روح حرکت کر دی ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے ان نوم اخ الموت نین تو موت کی بہن ہے نین موت کی بہن ہے نین اور موت بہن بائی ہے اس لئے حدیث میں ایک دعا پڑو اللہم بسم کا عمو تو آہیا خدایہ تیرے نام پر سوتا ہو اور تیرے نام پر ہی اٹھوں گا تو مات یموتو اموتو کا سیغہ آیا ہے اوہہ یہیہ اہیہ زندہ ہونا اس لئے کہ حدیث شریف میں ہیں کہ باوضو سویا کرو خدا کا ذکر کر کے سویا کرو دائیں کروٹ پر سویا کرو اور دائیں ہاتھ کا تلوہ وہ رخصار کے نیچے دے دو اور اس قفیت کو بناو جو انبیاء کا پسندید آئے چونکہ یہ طریق اقرب الہتام ہے ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو اور صبح نہ اٹھ سکے آپ اللہ وہ ہے جو سلا دیتے ہیں تم کو رات کو توفیق کا معنی بلکل واضح ہے کہ اس جگہ موت ہرگز نہیں ہے ہاں موت اس کا ایک حاصل ہے اللہ وہ ہے جو سلا دیتے ہیں تم کو رات میں خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ آدمی کو نیند آ جائے ہاں موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کیوں رات اور بھر نہیں آتی رات گزرے اور نیند نہ آئے تو بیماری کا حملہ شدید ہو جاتا ہے مَا بَعْلُ عَيْنِكَ لَا تَنَعْمُكَ أَنَّمَا مَا بَعْلُ عَيْنِكَ لَا تَنَعْمُكَ أَنَّمَا وَتَرِی آمْكَوْ کیا ہو گیا ایسی جاگ رہی ہے قَحَلْتَ مَا قِيْهَا بِسَمِّ الْعُسْمُدِ ایسا لگتا ہے کہ اسمت سرمے کے بجائے آپ نے زہر کے سلائی ڈالی ایک عربی شاعر کہتا ہے مَا بَعْلُ عَيْنِكَ افسوس طلباء عربی سے اتنے دور ہوئے کہ ایک شیر بھی نہیں لکھ سکتے ایک شیر کیونکہ ہمارے ہم پڑھانے پر زور ہوتا ہے لکھنے پر کوئی توجہ نہیں طالب کو چاہیے کہ مستقل ہر ہر مضمون اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے تاکہ روان دوان عربی لکھنے لگے یہ غریب اول تو سمجھتے نہیں جب سمجھتے ہیں پھر لکھتے ہیں تو دولف لکھ لیتے ہیں میں آگے نکل جاتا اور اگر ان کے ساتھ چلوں تو پھر تو بس سورِ عراف تک ہو جائے آگے تو نہیں جائے سکتے اللہ وہ ہے جو سلاتے ہیں تم کو رات کو اگر نین نہ آئے تو پھر گولیاں انجکشن اور وہ کیا نیند ہوتی ہے وہ تو جسم کو معوف کرنا ہوتا ہے اور رات کو نیند آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا کم کھائے گفتگو کم کر لے ہو سکے تو تھوڑا خٹیل لیں تین دفعہ فاتحہ اور تین دفعہ تلکرسی اور گیارہ دفعہ درود عبرائیم ہی پڑھ لیں اور تھنڈے دودھ یا تھنڈے پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ دس بیٹھ میں نیند آئے رہی بشرتی کے مخالفات نہ کریں اللہ وہ ہے جو نیند لاتے تم کو رات میں یہ اخصان ہے اللہ اللہ وہ ہے جو سلاتے تم کو رات میں اور جانتے ہیں جو تم کسب کرتے ہو دن میں کہ سب تم کی جگہ جرح تم کہا جرح یج رہو زخمی کرنا یعنی آج میں جب صبح کام کے لئے نکلتا ہے تو بس بھگا دھوڑی پہ ہوتا ہے سُمَّ يَبَا سُكُمْ فِيهِ پھر اللہ جگہ دیتا ہے تم کو اسی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن تمہیں پھر اٹھانا ہے لِيُقْضَ عَجَلٌ مُسَمَّا تاکہ پورا ہو جائے وقت مقررہ سونے کے بعد پھر تمہیں جگہ دیتا ہے تاکہ جو زندگی دی ہے وہ پوری ہو جائے سُمَّ يَلَيْهِ مَرْجِوْكُمْ پھر اس کی طرح واپس ہوں گے سُمَّ يُنَبِّوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر خبر دے گا تم کو وہ جو عمل کر رہے تھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اللَّهَ زُوْرَا وَنَيْ بَندُوْ پَرْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَضَ اور بیچتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے ایک تو کراماً قاطبین ہے آمال لکھنے والے ایک حادثات سے بچانے والے اکثر ملائک جو انسان پر مقرر ہے اثر اور فجر میں ان کی دیوٹیاں بدل کی دن والے فجر میں آ جاتے ہیں اور رات والے فجر پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو قائدہ یہ ہے کہ ایک استاس کلاس میں موجود اور دوسرا آئے یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں اور ایک چوکیدار گیٹ پر دوسرا آئے تو پہلے والا جائے حسن نظم کا مسئلہ معلوم ہو حسن نظم کا مسئلہ اور سوراولے وہ اپنے بندوں پر اور بیجتا ہے تم پر اپنے حفاظتی حتی اذا جاہدکم الموت یہاں تک کہ جب آنے لگتی ہے تم میں سے کسی کو موت توفت ہو رسولنا اور اس کو روح قبض کرتے ہیں ہمارے فرشتے وہم لا يفردون اور وہ کمی بالکل نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تین مہینے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے نشان لگاتا ہے ایک سال پہلے اس کی زندگی کا تار کٹ جاتا ہے بس کے تیش شبرات میں ہو جاتا ہے اور چالیس دن پہلے ملک الموت نشان لگا لیتا ہے کہ چالیس دن تم پورے کرو تفسیر تو پڑھ لو تفسیر پڑھ لو پھر دیکھیں یہ ہے خیر کہ چالیس دن میں بہت بڑی بات ہے ایمان کے ساتھ اگر ایک ہزار سال میں عمر ہونا ایمان نہ ہو تو بیقار ہے اور اگر چند لمحے اور چند مہینے اور چند دن ہو لیکن ایمان نصیب ہوا تو ساری دنیا ہم کو نہیں دی گئی کسرت اسی دین کیا چیز کیا مطلب ہے اگر ایک بہت بڑا آدمی پھر رہا ہے کرمت ہے اس نے آخر یہی دو چپاتی اور چھوڑا سو سال میں پانی کھانا پینا ہے تو بہتر یہ ہے کہ موعود عمر ہو لیکن بہترین عمل ہو آپ سے پوچھا گیا بہترین مسلمان کون ہے فرمایا من تال عمرو و حسنا عملو عمر زیادہ ہو لیکن نیک عمل کے ساتھ آخر نیتی پجن جو اندیو سے اس پینہ گڑ اندیو سے یہ کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا سر پھٹا ہوتا ہے دوڑتا ہے مرتا ہی نہیں کئی کئی سال گھومتا ہے پجن جو اندیو سے اس پینہ گڑ اندیو سے مقصد سمجھ لو جینے کا اور مرنے کا مقصد جینے کا اللہ کی عبادت مخلصہ اور مقصد موت کا بہترین خاتمہ یہاں تک جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اور قبض کرتے اس کی روح کو ہمارے فرشتے دیکھو پہلے موت کا فیفل ہوتا ہے کا فرشتہ ہوتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرْرِتُونَ اور وہ بالکل کمی نہیں کر سکتے ہیں سُمَّرُدُّوِ الٰلَّهِ مُولَا وَمُلْحَقُ پھر یہ واپس کیے جائیں گے اللہ کی طرف جو کارساغ برحق ہے علالہ الحکم یاد رکھو اسی کا فیصلہ ہے وہ واصرہ الحاسبین اور خوب جلدی صاحب کرنے والے ہیں قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خوشکیوں تری کے اندھیروں سے تدعو نہ ہو جس کو پکارو ان سے ایک سوال تو کریں کہ خوشکی میں جنگلات میں دنیا میں یا سمندروں میں اگر تم ڈوبنے لگے تو کس کو پکارو گے تدرعان آجزی کے ساتھ و خفیہ اور آہستہ دعا کے دو عدب ہیں ایک آہستہ ہو اور دوسرا آجزی کے ساتھ دندگی کے ساتھ آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے الاصل فِ الدعواتِ وَالْعَذْكَارِ اَتْتَخْرِيَةِ اصل دعا میں اور ذکر میں آئستہ ہے وَلَا يُجْهَرُ بِهَا اِلَّا أَحْيَانًا تَعْلِيمًا کبھی کبھی زور سے ہو بطور تعلیم کے کبھی کبھی زور سے ہو روز نہ ہو اور دعا میں آجزی ہو دعا میں بندگی ہو اور دعا میں احتیاج ہو دعا میں طلب ہو دعا میں آنسو اور آواز بھرائی ہو دعا میں دل صاحبِ عرش کی طرف متوجہ ہو آجے چل کر صورتِ عراف میں دعا کے چودہ عذاب بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خوشکی اور طریقے اندیروں سے پکاروں کے اس کو آجزی ہو اِسْتَسَے لَعِنًا جَانَا مِنْ حَذِهِ اگر بچائے ہم کو اس سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ہم ضرور ہوں میں شکر گزاروں میں سے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْحَا آپ فرمائیے اللہ بچائے گا تم کو اس سے وَمِنْ كُلِّ قَرْبِنُ اور ہر تکلیف سے فَمَانْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر تم شکر نیلت دے ہو اَن ٹائم پر میں نے فلان دربار کی نظر مانی اَن ٹائم پر علماء لکتے ہیں یہ کہنا کہ فلان ڈاکٹر ساں پہنچ گیا وہ نہ پہنچتے تو حالات خراب ڈاکٹر سے خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے رات پر ایک ڈاکٹر آئے نہایت جو حکوف نہایت احمق کائنات میں اتنا بے حکوف نہیں ہوگا مجھے کہتا ہے ایک لٹھی کی جگہ دو لٹھی لیا کریں تو آرام بہت رہے گا میں نے کہا یہ ایک ہی تجھ جیسے بے حکوف کو سیدھا کرنے کیلئے بہت ہے لٹھی اور بیسا کیلئے سمجھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ لٹھی از روئے عذر ہے یا از روئے سنت ہے ہر ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہوتا بہت سارے ڈاکٹر کینچی کٹ ہوتے ہیں کینچی کٹ ڈاکٹر فلان ڈاکٹر فلان مولویوں کو مرض ہو گیا ڈاکٹر فلان ڈاکٹر فلان نہ مولوی رہے انہیں ڈاکٹر بن گیا اور ایک مولوی کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا تھا تو طالب علم بیمار تھا وہ ان کی کمرے میں چلا گیا کہ آپ میرا ہاتھ دیکھیں اس کا یہ خیال تھا کہ یہ وہی دوائی دینے والے ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کام کرو اس سے بہتر لگو گے مولوی رہو لیکن زبردست اپنے فقہ اور افتامے پورا مکمل متخصص و متجسس رہو ڈاکٹر فلان ڈاکٹر فلان اس سے کچھ بھی نہیں بنے اس سے وہ اپنا چال بھی بھول جائیں گے آگے کچھ آئے گا آئے گا ہے انہیں ایسے ڈاکٹر صاحب ہوگئے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب وہی ہیں جو سارے بیماروں کو ایک ہی دن میں روانہ کر رہا ہے غلط سلط دوائیہ دینے والے اس کو کچھ اور ہے ملتان میں ایک ڈاکٹر ہے وہ شوگر کا علاج بلڈ پیشر کے ذریعے کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی کی ٹان ٹوٹی ہو اور اس کے کان میں آپ تیل ڈالیں ڈاکٹر صاحب ہوگی ڈاکٹر صاحب اور ماشتر صاحب کو ہماری بڑی فکر ہے وہ کہتا ہے یہ مولی صاحبان مدرسوں میں صرف علم پڑھتے ہیں یہ ڈاکٹر ایٹ نہیں کرتے یعنی ڈاکٹر نہیں بنتے انجینئر نہیں بنتے کیسی والے نہیں بنتے پلمبر نہیں بنتے وہ بابا تم نے بھی تو ایک قانون پڑھا ہے اور وہ ہے آرمی کا نہ میڈیکل پڑھا ہے نہ انجینئرنگ پڑھی دنیا میں انسان ایک کام کرے گا دو نہیں کر سکتا اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ دنیا اختیار کرے یہ دین یہ قابل شرف اور قابل قدر ہے جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں پر دین کو اختیار کیا ہے آپ فرمائیے اللہ بچائے گا تم کو اس سے ظلمات البرد والبہر سے اور ہر تکلیش سے پھر تم اس کے ساتھ شر کرتے ہو جب نجات دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر مخلوق کا نام کیوں لیتے ہو قل ہو القادر اعلیٰ ایبا صالک مذابا من فوقکو آپ فرمائیے وہ اللہ قادر ہے کہ بھیج دے تم پر عذاب اوپر سے ناکار آدمی مسلط ہو جائے غلط قسم کا بادشاہ آجائے آؤ من تحت ارجلکو یا تمہارے پیروں کے نیچے سے اولاد نا فرمان شاگرد بے عدب رعایہ سرکش او یلبسکم شیعہ یا ملا دے تم کو شیعوں سے شیعوں کے مسلمان کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور ان کی طرح سے مناظر ہے انہوں مبائسے کرتے رہا او یلبسکم شیعہ لبسا یلبسو کے معنی آتے مختلط ہونا شیعہ شیعات ان کی جمع ہے شیعہ کو شیعہ اس لیے کہتے کہ ان میں فرقیں بہت زیادہ ہیں فرقی فرق ہے اتنے زیادہ کی گنتی سے باہر ہے شاہ عبدالعزیز جب تخفہ اسنا شریعہ لکھ رہے تھے اس وقت ان کے ایک سو اڑتالیس فرقیں ایک سرقیں میں ایسا بھی ہے جو علی مرتضی کو کافر سمجھتا ہے ایسا بھی شیعہ ایک سرقیں ایسا بھی ہے جو علی کو خدا سمجھتا ہے جیسے دور بخش نہیں یہ بھی خدا کا عذاب ہے کہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اپنے قائد و آمان سے بے خبر ہو جائے اور چکا دے بانس تمہارے کو وہ تکلیف بانس کی آپس میں ایک دوسرے کا خون پینے لگو کیسے بیان کرتے ہیں ہم آیتے لعل اللہم یفق ہو سکتا یہ سمجھے حدیث شریف میں ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ هُوَ الْقَادِرُ وَلَا عَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ خدایہ کہ اے مولا اتعاف فرمائیے اے نبی کہ اللہ قادر ہے کہ بیج دے تم پر عذاب اوپر سے تو آپ نے دعا فرمائی کہ خدایہ محفوظ فرمائی کوئی ایسا ظالم مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت کو ملیامیٹ کر رہے تو قبول ہو گئی یہ دعا او من تحت عرف لکم ایسے وباؤ زلزلیں نہ آئیں کہ امت غرق ہو جائے یہ دعا بھی قبول ہوئی او یلبسکم شیعان یا تم آپس میں ہی مختلف اور مختلط ہو جاؤ تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ نے فرمایا حاضر احوان یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ اسلامی عقیدہ اور عمل واضح ہے قد تبین الرشد من الغیب لہذا امت صحیح مقام پر رہ سکتی ہے وَالْمَسَلَتُ مِن مُعْدَلَاتِ الْمَسَائِرِ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَا وَهُوَ الْحَقُ اور تجزید کر رہی ہے اس قرآن کی آپ کی قوم علاقے یہ برہ کے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلَ فَرْمَوْمِنَيُّ تُمَارَ لِكُلِّ نَبَئِن مُسْتَقَرُ ہر خبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے وَسَوْفَطَ عَلَوْنَا قَرِيمٌ جَانْ لَوْمِ وَإِذَارَ آئِتَ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي آیَاتِنَا فَعَادِ دَانْهُمْ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف دین کے خلاف باس کر رہے ہیں کبھی اکٹھے ہوتے یہاں حدود آرڈیننس ہتم کرتے اور کبھی اسمبلی میں کٹھے ہوتے ہیں یہاں مسجدوں پر پابندیاں لگاتے ہیں اور مصر میں آرڈیننس پاس ہوا کہ صرف مرکزی مسجد میں آزان ہوگی باقی مسجد اس آزان سنیں اور اور کوئی آزان نہ دے نموے آزار موزن پر رزکار ہو گئے تو میں نے کہا اگر مصر میں غیرت ہے اس میں غیرت کہاں ہیں وہ تو مصر الفساد والفتن ہے شیطانوں کا مرکز ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر جماعت بھی ایک کرائے تاکہ امام بھی موزنوں کے ساتھ باہر نکلے جب ایک آزان سارے سارے ملک کے لئے کافی ہو سکتی ہے تو ایک امامت کیوں کافی نہیں ہے شرم تم کو مگر نہیں آگی اور یہ پاکستان ہے یہ کوئی ترکی اور مصر نہیں ہے یہاں کوئی غلط بات کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا اور آپ جواب دے کے ان لوگوں کو جو مشہول ہوتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف فَعَرِضْ عَنْهُمْ بس آپ چھوڑے ان کو بے دینوں کے ساتھ بیٹھنا نہ جائے آیت سے ثابت ہوا حَتَّى يَخُوذُو فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے اور باتوں میں وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُوْ اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان بھولے تھے بیٹھ گئے فَلَا تَقُوتْ بَعْدَ الزِّكْرَةِ بیٹھنا نہیں یاد آنے کے بعد مَحَلْ قَوْمِ الزَّالِمِينَ ظَالِمْ لُوْا کے ساتھ وَمَا عَلَى الَّذِينَ اَتَّقُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ نہیں یہ ان لوگوں پر جو بچتے ہیں نہیں ہے ان لوگوں پر یہ تقون جو تقوی کرتے ہیں مِنْ حَسَابِهِمْ اِنْ نَاکَارَ لوگوں کے حساب کا مِنْ شَيْءِ کچھ بھی ولیکن ذکرہ یہ قرآن نصیتِ الَعَلَّهُمْ يَتَّقُوتَ تاکی یہ بھی تقوی دار بنے جو لوگ خود غلط باتوں سے بچتے ہیں ان پر غلط مجلسوں کا کوئی اثر نہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ وہ غلطکار بھی تقوی دار بنے یہ حاصل آیت وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَا چھوٹ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنا دین کہل تماشا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور دھوکہ دے دیئے ان کو دنیا کے زنگی نے فَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُفْسَلَ نَفْسُمْ بِمَا کا ثبت اور سمجھا دیجئے اس قرآن کے ذریعے اَنْ تُفْسَلَ نَفْسُمْ بِمَا کا ثبت کہ گریفتار نہ ہو جائے کوئی بھی اپنے کیے میں قرآن بیان کرے کئی لوگ گریفتار نہ ہو جائے یعنی گناہ ہوئے لَيْسَلَحَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِي نَيُّوْغَ اسِ انسان کو اللہ کے سوا کوئی دوست و نہ سفارشی وَإِنْ تَعَدِلْ كُلَّ عَذْرٍ اور اگر دینے لگے پورا پورا تعوان لَا يُخَذْمِنْهَا جُرم کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا قرآن پاک کو بلکل پورا دے کے آیت کو تفصن میں آئے گا اَلَائِقَ الَّذِينَ اُبْسِرُوا بِمَا قَسَبُوا یہ وہیں لوگ ہیں جو دریفتار کیے گئے اپنے کیے پر لَهُمْ شَرَابُمْ مِنْ حَمِیمْ ان کے لئے پینہ ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا وَعَذَابُنَ اَلِيمٌ وَعَذَابُ دَرْدْنَا قُوْغَا بِمَا قَانُ وَيَكْفُرُوا بَصَبِ قُفْرَ کرنے کے ٹھنڈا پانی پینہ انا میں اور گرم پانی پینہ یہ پکڑا ہے پکڑا ہے ہاں کبھی یہ انسانی جسم کا تقاضہ ہو سخت سردی ہے گرم چاہے چاہیے جسم کو حرارت کی بھی قدر ضرورت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ کھولتے ہوئے پانی پیئے دنیا کے اندر جہنم کا نقشہ بنایا پیغمبر نے تھنڈے پانی پر دعائے شکر پڑی قُلْ اَنَ دُعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْنَا وَلَا يَدُرُّنَا آپ فرمائیے کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ایسو کو جو نہ نفع دے ہم کو نہ ضرر دے وَنُرَدْ وَلَا قَابِنَا اور ہم لٹھائے جائے اپنے اڑیوں کے بل بات ازادہ عن اللہ بات اس کے کہ اللہ نے ہم کو توفیقی ہدایت دی اللہ نے ہمیں توفیقی ہدایت دی ایک اللہ کو پکار رہے کیا اس کو چھوڑ کر شرک کا عقیدہ اور غیر اللہ کو پکارنے لگے تو جو لوگ توحید کے عقیدے پر ہیں وہ اللہ کے احسان میں ہیں اور جنہوں نے اس کو چھوڑ کر کسی بدت اور شرک کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازاد اور پکڑ میں وہ آیا ہے ایسے باز باز جگہ لوگ ملتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے پہلے یہ معاہدہ آج کل کسی بدتی پیر کے چکر میں آگیا اور مشرک ہو گیا اللہ فرماتے وَنُرَدْ دُعْلَا عَقَابِنَا بَادِِذْ حَدَادَ اللَّهِ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی ایڑی کے بل پلٹ گیا ہدایت چھوڑ کر قَلَّذِي مَانِنْ اُس شخص کے استحوت و شیعتین و جس کو پریشان کر دے جن نا فِي الْعَرْضِ جَنگل میں حیرانا حیران چھوڑتا جیسے ایک شخص کو جن اٹھا کر جنگل لے گئے وہاں جن چلے گئے اور یہ پریشان کھڑا ہے لَهُ أَسْحَابُ اِيَدُونَهُ إِلَى الْحُدَعْتِنَا اس کے ساتھی ہے جو پکارتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس اللہ جن ناک کا تعلق زیادہ تر جنگلات سے کونوں سے ہے غیر آباد خالی مکان سے ہے کیونکہ ان میں وحشت بہت زیادہ ہے وہوش ہے وہوش اور جس تر زمین پر انسان آباد ہونے لگتے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نقصانات پہنچیں اس لئے حدیث میں کہ جس جگہ سور بقرہ پڑھ لی گئی اللہ وہاں سے سحر و جن خراب اثرات سب ہٹا لے گا قُلْ آفَرْمَئِيَئِئِ اِنَّهُ دَ اللَّهُ وَالْهُدَا بے شک ادایت اللہ کی وہی ادایت ہے وَعُمِرْتُ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مان جاؤ رب العالمین کے لئے وَعَنَقِيمُ السَّلَا تَوَتَّقُونَ اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اللہ سے ڈرو وہوالذی لئے تخشروسی کی طرف جمع کیے جاؤگی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقُ اللہ بئی ہے جس نے پیدا کی آسمان وزمین حکمت کے ساتھ بِالْحَقُ یعنی لِلْحَقُ اللہ تعالی حق ہے اللہ نے اپنے خدای منوانے کے لئے آسمان وزمین پیدا کی یا بِالْحَقُ سے مراد ہے دینِ حَق آسمان وزمین دلیل ہے حقانیتِ دینی یا حق سے مراد قرآن ہے قرآنِ پاک کے سمجھنے کے لئے آسمان وزمین کی تخلیق میں فکر کرو وَيَوْمَ يَقُولُ الْقُنْ فَيَقُنْ جس دن وہ کہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے قولہ الحق اس کا کہنا اٹھل ہوتا ہے قولہ الحق اللہ کے کہنے کے بعد دیر نہیں وَلَهُ الْمُلْقُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ اسی کا راج ہے جس دن پھوکا جائے گا بنصری اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں بنصری دی گئی حضرت نے میراد کی رات دیکھا اسرافیل علیہ السلام کی ایک ٹانگ آگے ہے ایک پیچھے اور بنصری مو کے ساتھ لگائے ہوئے ان کے سوراہوں پر اگلیاں رکھیے آپ نے دیکھا اور جبریل سے کہا یہ کیا ہو رہا کہ یہ عمر اللہ کا منتظر ہے یہ ٹھون کے قیامت برپا ہو جائے گی اس لئے میراد سے واپسی پر پھر آپ ہستے نہیں تھے فرمائے میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے سور مو پر رکھا ہوا ہے اور بس بجانے کے انتظار میں کھڑا ہے وہ کم مل جائے اور وہ بجائے اور سارا جہان ملیہ میں اٹھو جائے اللہ مزمار بنصری کو کہتے ہیں بجنے والی بنصری کو چونکہ عموماً اس کے ذریعے عشقیہ اشار ہوتے ہیں ربائی اور غزل اور نخص کو گناہوں پر آمادہ اس لئے حدیث شریف میں منع فرمائے ہیں خاص کر قبرستان کے حدود میں سخنا پسندی جائے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّونَ اور اس اللہ کا راج ہے جس دن پھوکا جائے گا بنصری میں ایک دفعہ پھوکا جائے گا سب ہلاک ہوں گے دوبارہ پھوکا جائے گا سب اٹھ کے روانہ ہوں گے بعض مفسرین کہتے ہیں چار دفعہ پھوکا جائے گا عجیب بات سنو بنصری پھوک نہ فرمایا بنصری بجارہ نہیں فرمایا اللہ ہوتا فوک نہ کیونکہ بجانے میں شیطنت ہے اور تعیش ہے عالم الغیب و شعادتی وہ غیب دان اور ظاہر کا ہے غیب و ظاہر خب جانتے وَوَلْحَقِيمُ الْحَبِيرُ اور وہ اللہ حکمت والے خبردارے غیب مخلوق کی مناسبت سے اللہ کے لئے تو ہر چیز حاضر ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ الْيَبِيْهِ آزَرَا یاد کرنے کا ہے جو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد آزر سے عبراہیم علیہ السلام ابو انبیاء بنی اسرائیل و اسماعیل روئے زمین کے برگزید پیغمبر خلیل اللہ خلیل الرحمن جن کے سلاسل اولاد میں سلاسل نبوت جاری رہے فیروز آبادی نے کہا ہے بَسَائِ رُزَوِ التَّمِيزِ بِلْتَائِفِ کِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ کہ قرآن کریم کے اندر باون جگہ عبراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور پچپن جگہ عبراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے عبراہیم یہ عجمہ ہے عبراہیم 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 کیونکہ حضرت نے دو بیٹے زبے کے لیے پیش کی ہے اسماعیل کو جوار کعبہ میں اور اسحاق کو جوار قدس میں اس لیے شیطان نے یہ بات اپنی کتاب مروج الزہب و معاہدن الجوہر میں فرمائی چار جلدوں گئے ہیں پوری دنیا کا سفر کیا ہے عاظر حضرت کے والد کا نام عاظر بطور لقب کے بعد اصل نام تھا تاریخ عاظر زورور لے لے زورور اور نمرود جب تخت پر بیٹھ جاتا تھا تو اس کے سر پر ایک تاج رکھا جاتا تھا جب تک وہ تاج سر پہ نہ ہوتا وہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا اور وہ تاج نمرود کے سر پر عبراہیم علیہ السلام کے والد عاظر رکھتے تھے اللہ نے ایسے گھرانے میں اپنے خلیل اور توحید کے سر چشمہ پیدا کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ والد نہیں ہے چچا ہے یہ غلط کہتے ہیں نہایت کمزور اور کمکل قول ہے اللہ نے جب بھی ذکر کیا لِعَبِيهِ لِعَبِيهِ یا عبتِ یا عبتِ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کو لینا قلبندوں کا کام نہیں ابن جریر لکھتے ہیں وَالصَّوَابِ سَيْبَا کی ہے اَنَّ عِسْمَ عَبِيهِ آزَر کہ حضرت کے والد کا نام آزر ہے قال ابن کثیر ابن کثیر کہتے ہیں وَهَا ذَلَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِيٌ یہ بات بڑی مضبوط بات کہی ہے وَهَا ذَلَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِيٌ یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اَتَتَّخِذُ اَسْنَا مَنْ عَالِحَا آیا بناتے ہو بھتو کو مشکل کشاہ یہ جو آپ نے مورتیاں بنائی ہے ابباجان یہ مشکل کشاہ ہیں آپ کے اِنِّيَرَاكَ وَقَوْمَكَا بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو ہی دلال مبین کھلی غلطی میں بڑی سخت گمرائی کی بات ہے یہ عنوان ہے واقعہ کا کہ حضرت اتنے مخلص تھے اور اس قدر دین میں سربقف تھے کہ اپنے والد کو بھی حق بیان کرتے تھے اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے وَقَذَٰلِكَ نُّرِي اِبْرَاہِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ اور یوں ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو اجائبا تاسمان و زمین کے ملکوت اس میں اٹھائیس اقوال ہیں چیدہ چیدہ اقوال دلائل التوحید فی ملکی ہی وخلقی ملکوت سے مراد ہے اللہ کی وحدت و فردت کے دلائل ملک وخلق میں دلائل التوحید فی ملکی ہی وخلقی عالم جاہد فُرِجَتْ لَوْسَمَاوَاتُ السَّبْعُ فَنَظَرَ الْا مَا فِيهِنَّا اللہ تعالی نے ساتو آسمان کھولے عش تک دیکھنے لگے ساتو زمین کھولی فرش تک تحت السراء تک دیکھنے لگے تفسیرِ مدارد جل دو سوہ چوہر اللہ تعالی نے عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کر کے فرمایا میں نے ان پر آسمان و زمین کے عجائب کھول لیے اس میں اشارہ ہے کہ معاہد کے ساتھ اللہ کی مدد و نسرت ہوگی اور دلائل اس وقت قبی ہو جاتی ہے جب وہ توحید پر دی جاتی ہے اور توحید کے مقابلے میں تمام دلائل کمزور و نکبی ہے اور یوں ہم دکانے لگے عبراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور تاکہ وہ ہو جائیں پخت یقین والوں میں سے یقین اللہ تعالی نے ان کا خوب بڑھا ہے فَلَمَّ جَنَّا لَيْهِ اللَّيْلُوحِ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ جس وقت اندھیری ہو گئی حضرت کے سامنے رات را آکھوں کبان حضرت نہ دیکھا ستارا جو سب سے پہلے مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے دیر تک قَالَ حَاظَا رَبِّ فَرْمَا یہ میرا رَبِ فَلَمَّا عَوْفَلَا جب وہ ڈوب گیا قَالَ لَا عَوْحِبُّ لَا فِلِينَ فرمائے میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو عَفَلَا قَالَ لَا عَوْحِبَا جُس وقت دیکھا چاند چمکتا ہوا کَوْقَبْ اور قَمَر دونوں عربی میں مذکر ہے قال حاضر ربی فرمائی میرے رب ہے فلم معفلہ جب چاند کی چاندی گئی قال لئے لم یهدنی ربی اگر مجھے پخت نہ کرتا میرے رب لا کونن من القوم الضال یقیناً ہو جاتا میں ان لوگوں میں سے جو بہت چکے ہیں فلم معفلہ شمس بازغتا ہوں جب دیکھا حضرت نے سورج درخشا سورج کی شوائے سورج کی کرنے سورج کی زیاباشیاں دن کو خوب اجھا لگ اور خوب روشن کر چکی ہے آلہ حاضر ربی یہ رب ہوگا حاضر اکبر یہ تو اور سب سے بڑھ کر ہے فلم معفلت جب سورج دوگ گیا قال یا قوم فردائے میری قوم بے شک میں بیزار ان سے جو تم شر کرتے ہو میں موڑ چکا ہوں اپنا چہرہ اس کی طرف جس نے پیدا کیا اسمان و ضمیر یقصو ہو کر حنیف انحال ہے وجہ تو سے وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور میں نئیو شیر کرنے والوں میں سے ایک ایک کر کے خدا کے مابود باطل کو رکھ کر دیا یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ سارے مسئلے ایک دن میں نہ بیان کرو نئی جگہ میں ایک مسئلہ بیان کرو اللہ کی توحید کا بڑی شان و عظمت کے ساتھ اور ایسا بیان کرو کہ انبیاء اور اولیاء زندے تی مرگ خدا کے محتاج نظر آ جائے اللہ کس طرح توحید بیان کرتے ہیں آہا آہا وَدَعُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْقُمَانِ فِي الْحَارِسِ دعوت و سلیمان کو دیکھا ایک مسئلہ کا فیصلہ کی ہے آگے فرماتے ہیں فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَانِ اس واقعہ کے سمجھ ہم نے سلیمان کو دی یہ توحید بیان ہو رہی ہے کہ حضرت دعوت بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے لیکن فس فیصلے میں کمی رہ گئی ہے وَمِنَ الشَّيَاتِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِك سلیمان کے حکم پر جنات دریاؤں میں گوھتے لگا لگا کر قیمتی پتر نکالتے تھے وَقُنْ لَا لَهُمْ حَافِذِينَ لیکن یہ سب کچھ ہم محفوظ کرتے تھے وَأَيُّهُ بَإِذْنَ ذَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْتَنِيَ الدُّرُ اَيُّهُ بَإِذْنَ ذَا رَبَّهُونَ اَيُّهُ بَإِذْنَ ذَا رَبَّهُونَ مسئلہ مضبوط مسئلہ ہے لیکن اس کے لئے کامل اقل اور کامل اطلاع کی سب ضرورت اللہ جب توحید مکمل بیان ہو جائے سال گزرے یا دو سال گزرے تو پھر رسالت کا آغاز کرو عذرت کے مقامات عبدیت و نبوت خوب سمجھاؤ اور پھر بتاؤ کہ نبی کیوں آئے ہیں اتباع کے لئے اتباع و اطاعت کے زمن میں بیدت کی مضمت کرو اور پھر جب ذہن بنا چکے ہو اور مسئلے کی برکت دیت چکے ہو تو بعض بعض بیدار کی نشاندہی کرو جب رافیزی یا سبائی جدیدی اس کا رد کرنا ہو تو صحابہ کے مناقب اور فضائل احوال اور شرائف اور فضائل باباں کے دہل بیان کرے خود بخود ان کا جادو جھوٹ جائے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ لڑنے لگے حضرت سے حضرت کے لوگ قَالَا تُحَاجُونِنِ فِي اللَّهِ وَقَدْحَدَان حضرت نے فرمایا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے رہنمائی فرمائی وَلَا خَافُ مَا تُشْرِقُوا نَبِهِ میں نہیں ڈڑتا ہوں جو تم شرک کرتے ہو تمہارے باب و بابوں سے نہیں ڈڑتا اِلَّا يَشَاءَ رَبِّ شَيْعَا مگر یہ کہ چاہے میرے رب وہی ہوگا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وَسِعَرَبِّ قُلَّ شَيْعَنِ الْمَا وَسِعَنِ مَیرے نَبْقَا ہر چیز تک علم اَفْحَلَاتَ تَذَكَّرُونَ آیا آپ سوچتے نہیں نصیت نہیں لیتے ایک بڑے بزرگ تھے وہ توحید بیان کرتے تھے بہت زیادہ تو ان کا بیٹا چھت سے نیچے گر گیا معمولی سے خراش آئے لیکن بچ گیا تو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹے اب تو باباؤں کو معاف کرو اور درگاؤں کو رہنے دو تو اس نے پوچھا کیوں درگاؤں والوں نے بچے کو دکھا دے دیا انہوں نے گرائے کہا بارحال باباؤں کی بڑی چلتی ہے تو وہ مولانا نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ تو زیادہ شوک سے بیان کروں گا کہ بیٹا چھت سے گرہ اور پھر بھی زندہ رہا یہ زندہ رکھنے والے کے علاوہ کسی کا کارنا ہوا نہیں یہ توحید کی برگت ہے وَكَيْفَا خَافُمَا اَشْرَكْتُمْ کیسے ڈر جاؤں ان چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو وَلَا تَخَافُونَا اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ اور تم نہیں ڈرتے ہو جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ تم شرک سے نہیں ڈرتے ہو مجھے باباؤں سے ڈراتے ہو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا آنان کہ تمہارے شرک کی اتار ہی نہیں اللہ نے کوئی دلیل فَایُّ الْفَرِقِنِ حَقُ بِالْآمَنِ پس کون سے جماعت کو حق ہے امن سے رہنے کا مجھے حق ہے ایک اللہ کو ماننے والا اِن کُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ وَلَمْ يَلْبِسُوا وہ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمِلْ اور ملائے لئے انہوں نے ایمان ظلم کے ساتھ اُلَائِكَ لَهُمُ الْآمْنُوا ایسا لوگوں کے لئے امن ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ ہدایتی آفتہ ہیں دیکھو جب واقع شروع ہو فرمائے آسمان و زمین کے اجائب ابراہیم کو ہم نے دکھا ہے کتاب پران کو دیکھو ذرا آیت نمبر پچھتر میں کہا تھا اور جب واقعہ مکمل ہوا تو آیت نمبر تریاسی سن لو آیت نمبر پچھتا ہے